او لوگو ذرا سنو سنو اگر موت آئے گی تو ایک دن بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا لوگو دنیا کی تیاری بعد میں پہلے موت کی تیاری کرو میں آپ کو بتاؤں ذرا غور کرو حضرت سلمان علیہ السلام ایک نبی ہے جن کی حکومت ہواوں پر ہے جن کی حکومت جنات پر ہے جن کی حکومت پرندوں پر ہے جن کی حکومت چرندوں پر ہے جن کی حکومت دنیا کے انسانوں پر ہے آپ کا تخت ایسا تھا کہ پوری دنیا پر وہاں سے آپ حکومت کرتے تھے لوگو غور کرنا حضرت سلمان کا تخت لگا ہے حضرت سلمان اپنے تخت پر جلوہ بار ہے سارے لوگ آپ کے دربار میں حاضر ہیں لوگو آپ کے دربار میں ایشخ ایسا کھڑا ہے جس کے مرنے میں چند گھڑیاں باقی ہیں جس کے مرنے میں چند لمحے باقی ہیں جس کے مرنے میں تھوڑا سا ٹائم باقی ہے لوگو مرنے کا ٹائم قریب آ گیا لیکن جہاں مرنا تھا جہاں مرنے کی ڈیٹ فکس کی گئی تھی وہ جگہ ہزاروں میل دور ہے مرنا اسے ابھی ہے دو چار منٹ کے بعد مرنا ابھی چند لمحات کے بعد ہے لیکن جہاں پر مرنا ہے وہ جگہ ہزاروں میل دور ہے لوگو ذرا غور کرو اب کھڑا ہے حضرت سلمان کے دربار میں اور مرنا ہے ہزاروں میل دور لوگو ذرا غور کرو مات کے فرشتے نے دیکھا یہ تو وہ انسان ہے جسے ابھی ابھی مرنا ہے اس کے اب بس سانسے ختم ہونے والی ہے اس کا جو مولت دی تھی وہ ختم ہونے والی ہے اس کا جو ٹیم رب نے فکس کیا تھا وہ پورا ہونے والا ہے ابھی تو مجھے اس کی روح قبض کرنا ہے لیکن جہاں اسے مرنا ہے اس سے تو وہاں ہزاروں میل دور ہے وہاں کیسے جائے گا اللہ اللہ رب کی بارگاہ میں فرشتار کرتا مولا کہ اس کی ڈیٹ کو ڈیلے کیا جائے گا کہ اس کو محلت دی جائے گی کہ اس کی تاریخ کو آگے بڑھایا جائے گا جواں ملا نہیں اے فرشتے ہم نے جس کی جو ڈیٹ فکس کر دی ہے اسی ڈیٹ میں مرنا ہے تو کیا ٹیم آگے بڑھے گا نہیں ٹیم بھی آگے نہیں بڑھے گا اسی ٹیم مرنا ہے جس ٹیم ہم نے فکس کیا ہے تو فرشتار کیا مولا ٹیم تو قریب آ گیا مگر جہاں مرنا ہے وہ جگہ تو ہزاروں میل دور ہے رب نے کہا ہم مصبب الاسباب ہے فرشتے تو تو اپنی تیاری میں رہے جب تیرے لیے اشارہ ہوگا جب ٹیم پورا ہوگا تو تو اپنا کام کرنا یہ اس جگہ پر پہنچانا یہ ہمارا کام ہے اللہ اللہ ذرا غور کرو فرشتہ کھلا ہے رب کا حکم ہوا فرشتے اسے اپنا اصلی چہرہ تو دکھا دے مرنے والے کو کیا کر دے اپنا اصلی ایک بات بتاؤں لوگو آپ نے دیکھا ہوگا مرنے والے کا مو پھیل جاتا ہے آنکھیں کھلی رہتی ہیں زبان بسا اوقات نکل جاتی ہے بھائیو دیکھا ہوگا آپ نے کیوں ایسا کبھی سوچا ایک تو تکلیف ہوتی ہے موازنے میں بہت زیادہ اس وجہ سے ہوتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے موت کے فرشتے کی جب دراؤنی صورت دیکھتا ہے تو اسی وقت اس کی آنکھیں بھٹ جاتی ہیں آپ بہت زہریلا کوئی سامب دیکھ لو آنکھیں کیسی آپ کی پھیل جاتی ہیں بات ہے کہ نہیں آپ کے سامنے سے کوئی ٹیرک نکل جائے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا کیسے آپ کی سانس رجھ جاتی ہے لوگوں موت کے فرشتے کو جب دیکھتا ہے دعا کے پھڑ جاتی ہیں ہائے کتنی خطرناک صورت ہے بہت خطرناک صورت ہوتی ہے لوگوں بہت خطرناک یقین کرنا اگر مرنے والے کو باندھانا جائے تو یہ زمانے میں بھاگا پھرے کسی کے ہاتھ نہ آئے موت کے خوف سے مگر اسے باندھیا جاتا ہے وہ زنجیرے باندھنے والی وہ رسیاں آپ ہم نہیں دیکھ سکتے بگر اس کو جکڑ دیا جاتا ہے بڑا سخت معاملہ ہے موت کا لوگوں تھیاری کرو مرنے کی کہا دنیا میں پھسے ہو آلہ حضرت فرماتے یہ دنیا شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش ارے اس مردار پہ کیا لل چایا دنیا دیکھیں بھالی ہے یہ بڑی خطورت لگتی ہے دنیا مگرچہ موت کا فرشتہ آتا ہے تو پوری دنیا بے وفائی کر جاتی ہے اس وقت بڑا انسان حسرت سے ہاتھ ملتا ہے فرشتے مجھے دنیا میں تھوڑی سی محلت دے دے میں توبہ کر لو میرا رب مجھ سے نراز ہے میں تو دنیا میں ہی رہ گیا میں فرشتے تھوڑی محلت دے دے فرشتے کہتا ہے نہیں میرے رب کا حکم ہے جب موقع آئے اس کے مرنے کا وقت آئے تو ایک ساس کی بھی محلت نہ دینا میں تو اس کے حکم کی عدولی کرتا ہی نہیں میں تو اس کے حکم کے آگے جاتا ہی نہیں میرے رب نے جو مجھے حکم دیا میں تو وہ ہی کرتا ہوں لوگوں ذرا غور کرو اتنی خطرناک اس کی صورت ہوتی ہے کہ آنکھیں پھٹ جاتی ہیں زبان باہر نکل جاتی ہے مو پھیل جاتا ہے اور پھر موت کی سختی آئے آئے موت کی سختی بڑا سخت ماملہ آئے آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کا مرنے کے بعد کپڑا باندھ کے ہم مو بند کرتے ہیں لوگوں یہ سب کے ساتھ ہونا ہے ہاں ہے موت کی تیاری کرو لوگوں اگر موت کی تیاری کر لیے ہوگے اگر نیک کام کر لیے ہوگے تمہارے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں ہوں گی تو اگر موت بھی آئے گی تو تجھے گھبرہٹ نہیں ہوگی پھر خوشی ہوگی میں مر رہا ہوں مجھے سب سے پہلے خدا کا دیدار ہوگا اور قبر میں جاؤں گا تو مصطفیٰ کا دیدار ہوگا لیکن جب نیک ہوگا یہ تب ہوگا تیرے ساتھ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا بڑا سخت معاملہ لوگو یہ سب کے ساتھ ہے ہم کہتے ہیں ہمیں ٹیم ہی نہیں جمعہ میں اگر پانچ منٹ امام زیادہ تقریر کر دے ہم بار بار سوئی دیکھتے ہیں گھڑی دیکھتے ہیں ٹیم زیادہ ہوگیا جتنی دیر تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے تیرے نامہ اعمال میں نیک یہ لکھی جا رہی ہے کہاں باہر جا رہا جب جائے گا تو پھر کسی بے پردہ خاتون پر نگاہ پڑے گی گناہ لکھا جائے گا کسی کی چبلی کرے گا گناہ میں لکھا جائے گا جتنی دیر لکھا ہے تو کم سے کم تیرے نامہ اعمال میں نیک یہ لکھی جا رہی ہے آئے آئے ہم تین تین گھنٹے کی فلمیں چلتی ہوتی ہیں سیریل چلتے ہوتے بیٹھ جاتے ہیں کہیں چوپالوں پر الکشن لڑانے ہیں ہم گھنٹوں گھنٹوں بارہ بارہ بجے تک بیٹھ جاتے ہیں لیکن ترابی کی نماز میں اگر حافظ قرآن دوروں کو زیادہ پڑھ دے تو چہمے گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کتنا پڑھو گے آئے جتنا تو سن رہا تھا ایک ایک لفظ کے بدلے تجھے دس دس نیکیاں مل رہی تھی یہ چہمے گوئیوں کا وقت نہ تھا خوشی سے سنتا مولا تو نے میرے نصیبے ایسے کیے کہ میں تیرے گھر میں کھڑے ہو کر رمضان کے پویتر مہینے میں تیرا قرآن سننا ہوں اپنے دل میں خوش ہوتا مولا تو نے میرے نصیبے ایسے کیے کتنے تو بیمار ہیں جو کھٹیا سے اٹھ نہیں سکتے مسجد میں آ نہیں سکتے مولا تو نے تمہیں صحتیح میرے نصیبے اچھے کی اتنا شکر ہے مولا کرنا شکرے ہو گئے ہیں یار لوگو یاد کرو موت کا فرشتہ آئے گا خدا کی قسم آئے گا ضرور آئے گا آج تک کوئی نہیں بچا کہ جس کے پاس وہ آنا گیا ہو اللہ اللہ بہت سخت معاملہ ہے لوگو ہم تو رحم ہی نہیں کرتے کسی پر ہم تو اتنے سخت ہیں رحم ہی نہیں کرتے لوگو رحم کرو جس کے دل میں رحم نہیں نا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا اللہ اپنے اس بندے پر رحم کرتا ہے تم چاہتے ہو کہ موت کی سختیاں آسان ہو جائیں اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا سیکھ جاؤ غریبوں پر رحم کرنا سیکھ جاؤ بھوکوں کو کھانا کھلانا سیکھ جاؤ کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جولنا سیکھ جاؤ خدا کی قسم تیرا مولا تو سرازی ہو جائے گا نازی ہو جائے گا تو کوئی میں آپ کو بتاؤں آپ کا کرونٹا